اسلام علیکم میرا نام قدس بار آج میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ میری نظر میں کرپٹو مارکیٹ کے پاس ایک صرف ایک ترک کا کارڈ ایسا کارڈ ہے اگر مارکیٹ کا کوئی بھی ٹوکن کوئی بھی کوئن اس ترک کے کارڈ کو استعمال کرے گا تو نہ صرف وہ کرپٹو مارکیٹ کا سارا سرمایہ کپچر کر سکتا ہے بلکہ وہ کرپٹو مارکیٹ کے باہر جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے وہ ترک کا کارڈ ہے دی سینٹرلائزیشن آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنیا کہ کیوں دی سینٹرلائزیشن کی اتنی اہمیت ہے کیوں جو دنیا کے سمارٹ پیپل جو ادارے ہیں کیوں اربہہ ڈالر کرپٹو مارکیٹ خصوصاً بٹ کوئن میں انویسٹ کر رہے ہیں اور مجھے بھی اگر آپ پچھلے چند ویڈیو سے فالو کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں میری یہ ویڈیو ایک میں نے اپنے چینل پر کورس سٹارٹ کیا ہے پری بیسک کرپٹو بیسک کورس فور بگنرز جو بلکل کرپٹو مارکیٹ میں نئے نئے ہیں ان کی بیسک انڈرسٹیننگ کے لیے کی یہ مارکیٹ ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کورس کا آغاز کیا اسی کا ہی ایک تسلسلہ تو میں نے پچھلی چند ویڈیو میں بیٹکوئن کو جنریشنل ویلتھ ایسٹ بولا ہے کہ یہ ایک جنریشنل ویلتھ ایسٹ ہے اس وجہ سے بولا کیونکہ میری نظر میں اس وقت کرپٹو مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو دی سنٹرلائز نیٹورک ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ بیٹکوئن اتنا دی سنٹرلائز نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے بہرحال تی زمانہ اس وقت جتنی کرپٹو مارکیٹ میں کرپٹو ایسٹس ڈیجیٹل ایسٹس ہیں جن کو عرفے آمے کرپٹو کرنسیس بھی بولا جاتا ہے ان سب میں زیادہ دی سنٹرلائز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ کاری لوگوں نے بیٹکوئن میں کی ہے کیوں کی ہے یہی وہ ترک کا کارڈ ہے دی سنٹرلائزیشن آج میں نے کوشش کرنی آپ کو اس دی سنٹرلائزیشن کی اہمیت کے بارے میں اگاہ کرو اور اگر آپ میری یہ ساری ویڈیو واش کر کے اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ بیٹکوئن کی پرائس کی وجہ سے اس میں انویسمنٹ نہیں کریں گے پھر واقعی طرح آپ کو پتا چلے گا آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ بیٹکوئن کے اندر کی گئی انویسمنٹ یہ آپ کی جنریشنل ویلت بن سکتی ہے ایسی کیا بیٹکوئن میں کوالٹیز ہیں وہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دو چیزیں ہیں ایک تو ڈی سنٹرلائزیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے زیادہ اس وقت مارکیٹ کا کوئی ٹوکن پوئن ہے وہ بیٹکوئن ہے جو سب سے زیادہ قدرے بہتر ڈی سنٹرلائز ہے اور دوسرا اس کی اماؤنٹ جو ہے فکس ہے ان دونوں کی اہمیت ہے لیکن سب سے پہلے ڈی سنٹرلائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا گدھر سنگی ہے اس میں ایسا کیا جادو ہے ڈی سنٹرلائزیشن یہ کیسے کہاں سے لفظ آ گیا اس کی اتنی اہمیت کیسے ہوگی دنیا میں ایسی کون سی انفرمیشن ہے جو دنیا کے سمارٹ لوگوں کے پاس ہے آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے ہم لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کیونکہ ہم پرائیس کو واش کرتے ہیں جب آپ پرائیس کو واش کرتے ہیں پھر آپ کے اندر پینک ہوتا ہے جب آپ تکنالوجی کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں آج میں آپ کو بچے بچے کو مطلب ہر بالک زی شاور بندے کو اگر ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنے کو کہیں تو ہر بندے کو اس کی کامن انڈسٹینڈنگ ہے کہ یا ریل سٹیٹ میں کیا گیا پیسہ ریٹرن دیتا ہے وہ صحیح جو جنریشنل ویلٹ سیوینگ کا ایک بہترین اسٹ ہے اسٹ کلاس ہے وہ اسی طرح کرپٹو مارکٹ میں بھی جب آپ کو اس کی بیس کا پتہ ہوگا اس وقت کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے پھر آپ پرائز کی ولٹالیٹی پر نظر نہیں ڈالیں گے تو سب سے پہلے بار بار دی سنٹرلائزیشن کی کیوں اہمیت ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی بیک گرونڈ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یکا یک دی سنٹرلائزیشن کہاں سے پاپ اپ ہو گئی کہاں سے یہ نکل آئی اس کی بنیاد سب سے پہلے آپ کو اس وقت سمجھ جائے گی جب آپ اکاؤنٹنگ کی برت کی طرف جائیں گے کہ کب اکاؤنٹنگ کا یہ لیجر کیا چیز ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ لیجر کب اس کا آغاز ہوا اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات ہے پھر آگے سٹیب بے سٹیب آپ کو دی سنٹرلائزیشن کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا تو لیجر میں سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہماری ساری دنیا کو دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہے کہیں بھی کوئی بھی مذہب جو ہے کہیں پہ کوئی مذہب ہے کہیں پہ نہیں ہے اس کو کون رول کر رہا ہے ہر جگہ ہر سسٹم کو لیجر جو ہے وہ چلا رہا ہے اب لیجر کو انگلیش کا ایک ورڈ ہے لیجر یہ والا اس کو آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو اس کو آپ خاتہ داری بھی کہہ سکتے ہیں یا ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب تھوڑی درکلی مثال کے دور پہ میرے ایکاؤنڈ میں کتنے پیسے ہیں میں نے آپ کو کتنے پیسے سنڈ کیے ہیں آپ سے میں نے کتنے پیسے لینے ہیں یہ سارے کا سارا کون مینجز کا رہا ہے لیجر کھاتا داری اگر میرے پاس کھاتے ہی نہیں ہوگا تو مجھے یہ کیسے بتا ہے یہ جس گھر میں بیٹھ کے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دوستوں کے لئے جہاں جس آفیس میں شاپ میں جس گھر میں جس جگہ پر بھی آپ بیٹھ کے میری یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھنے کی اگر آپ نے خریداری کی ہے تو اس کے پیچھے بھی لیجر ذمہ دار ہے اگر آپ رینڈ پہ ہیں تو بھی لیجر جو ہے اس کو منٹ اگرز ہماری ایون گورنمنٹس عوام کے ساتھ عوام اداروں کے ساتھ ادارے گورنمنٹ کے ساتھ اس معاشرے میں ہر جو فرد ادارہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے تھرو ریکارڈ خاتہ داری تو خاتہ داری نے یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو فیننشل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سیٹل کیا تو جو خاتہ داری ہے رولز آ ورڈ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو لیجر سسٹم ہے یہی چلاتا ہے اور انسان جو ہے اسی کو ریولوشن آئیز کرتا آ رہا ہے تو یہ جو دی سینٹرلائز دیشن ہے یہی اسی خاتے کو تھوڑا سا اڈوانس دیجٹلائز کرنے کا ایک نام ہے وہ آگے جا کے میں اس کی اہمیت کا آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ جو لیجر ہے اس کا آغاز جو ہوا اس کو سنگل اینٹری لیجر سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں یا سنگل اینٹری ریکارڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں اور جو مورخین ہیں جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب میسو پوٹیمیا ایک سلطنت ہوا کرتی تھی یا ایک ثقافت تھی میرا خیال ہے یہ جتنی ہماری جدید آپ کو ثقافت نظر آتی ہے اس کی بنیادیں جو ہیں میڈل ایسٹن کنٹریز ایران ایراک اس سائیڈ کی جو کنٹریز وہاں سے ہماری جدید ثقافت کی جو بنیادیں وہاں پر رکھی گئی تھی تو میسو پوٹیمیا ہی کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ لیجر سسٹم کا آغاز اس دور میں ہوا تو مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ مارکٹ میں گیا اس نے مثال کے طور پر پانچ اس نے بکرییں خریدی تو اس نے سوچا یار میں یہ جو خریداری کار رہا ہوں کیوں نہ میں اس کا ریکارڈ رکھوں اس نے ریکارڈ رکھنے کے لیے اس نے ایک کلے کی یعنی مٹی کی ایک سلیٹ لی یہ لی سلیٹ اور اس کے اوپر جتنی اس نے بکرییں خریدی تھی اس کا ریکارڈ رکھ کے اس ریکارڈ کو اس نے دوب میں سکھا لیا جب وہ سخت ہو گئی تو اس کو بکریوں کے ساتھ گھر لے گیا اور یہ جو اس کا عمل تھا یہ ایکچلی بقاعدہ لیجر سسٹم اور اکاؤنٹنگ کا اس کو آغاز کہا جاتا ہے یہ سنگل اینٹری اکاؤنٹنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پاس مطلب یہ تو اس نے ایک پرچیزنگ کیا چھ ماہ بعد اگر وہ پھر بکرییں خریدیتا ہے اسی طرح سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد جب تک اس کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہوگا آپ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں جس چیز کا آپ نے اپنے پاس ریکارڈ نہیں رکھا ہوا اپنے بے شک دماغ میں بے شک کہیں ریٹن بے شک موبائل میں بے شک کمپیوٹر میں جس چیز کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے وہ آپ کے دماغ سے اوجل ہو سکتا تو جس چیز کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو ریکارڈ کی بہت اہمیت ہے یہ شروع دن سے ہی ہزاروں سال پہلے انسان نے اس کو سمجھا سب سے پہلے سنگل انٹری لیجر سسٹم کا آغاز کیا پھر آئیستہ انسان جب اس پر پریکٹس کرتا گیا تو پھر اگلا سٹیپ آ گیا دبل انٹری لیجر میکنیزم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو چودھویں صدی میں اس کا بقاعدہ آغاز کیا گیا اس کا طریقہ کار کیا تھا اسی بکری والے کی ہی مثال لے رہتے ہیں پھر اس کالے وہی بکری والا جاتا ہے مارکیٹ سے آپ کو پانچ بکرییں جب خرید رہا ہے تو بدلے میں وہ پانچ ہزار ڈالر لے لیں یا سوری پانچ ہزار پاکستانی روپیہ لے لیں یا پانچ سو ڈالر میں لے لیں ماذا کوئی بھی کرنسی اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ دے کے جب وہ بکرییں لیتا ہے تو بکرییں کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے اور ساتھ اس کا بھی یعنی اپنا جو اس کا ڈیبٹ ہے اس کا سوری اپنا ڈیبٹ کا بھی اور اپنا کریڈٹ یعنی پیسے کا بھی ان دونوں کا جب حسابتہ دو ہزار نو تک چلاتا آیا اس میں بہت سی اپ ڈیٹس وغیرہ بھی ہوتی گئی اور اب اپ ڈیٹس کی ضرورت بھی تھی تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں جب یہ لیجر سسٹم پاپولر ہوا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹریڈنگ کرنا شروع ہوئے یا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک موبائل بیچتا ہوں اب میں نے آپ کو موبائل بیچا اس کا ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی آ گیا کہ بھائی بدلے میں میں نے آپ کو موبائل دیا آپ نے مجھے پیسے دیے تو اب ہماری آپس میں ٹریڈ ہوگی دونوں کے پاس ریکارڈ ہے کل کو کر ہم دونوں میں ڈسپیوڈ ہو جاتا اب اسی کو مثال جو میں کر رہا ہوں اسی کو تھوڑا پردر کانٹینیو کرتے ہیں آپ مجھے پورے پیسے نہیں دیتے آپ کہتے ہیں یار موبائل میں پانچ ہزار رپیہ میں آپ کو ایک ماہ بات دوں گا ایک ماہ جب آتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں یار میں نے موبائل آپ کو دے دیا تھا آپ کا پانچ ہزار رپیہ باقی تھا وہ مجھے دے دیں آپ کہتے ہیں جب میں نہیں دے تھا میں نے تو آپ کو سارے دے دیں تو اس کا ریزولوشن اس کا سلوشن کیا انسان نے نکالا انسان نے ایک تھرڈ پارٹی کو گرانٹیئر بنا لیا کہ بھائی اگر افراد آپس میں یہ جو پیئر تو پیئر ٹرانزیکشن یہ جو پرسن تو پرسن ٹرانزیکشن اس میں کمزوری چونکہ یہ سارا جو لیجر میکنیزم تھا یہ ڈیجیٹل نہیں تھا یہ سارا جو ریکارڈ تھا ایک روایتی سسٹم میں ریکارڈ تھا تو اس وجہ سے یہ جو دونوں فری کین ہیں جو خریداری کرنے والا اور جو بیشنے والا اگر ان دونوں میں اتفاق ہو تو مسئلہ نہیں جہاں کہیں ڈسپیوٹ آ گیا تو وہاں پرابلم تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نسل انسانی نے تھرڈ پارٹی میکنیزم شروع کیا سٹارٹ میں افراد پھر آہستہ آہستہ ادارے ادارے کی جب بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں بینکنگ سیکٹر آ جاتا ہے تو بینکنگ سیکٹر جو ہے ہماری ٹرانزیکشن کو کنفرم کرنے کے لیے سیٹ اپ کیا گیا وہ ایک الگ بحث ہے کہ بینکنگ کا مین مقصد تو یہی تھا کہ ہماری جو ٹرانزیکشن ہے دو فری کین کے درمیان اس کو وہ کنفرم کرے اور ہمارے جو پیسے ہیں اس کو کسٹڈی میں لے یعنی میں نے موبائل بیچنا ہے تو وہ میرے سے موبائل لے لے جس نے مجھے پیسے دینے ہے اس سے وہ پیسے لے لے مجھے پیسے دے دے اس کو موبائل دے دے اور ہم دونوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں تھوڑی سی جو اس کی پروسیسنگ پیس ہے وہ لے لے سٹارٹ بینکنگ کا ایسا ہی ہوا تھا لیکن بینکنگ نے اس کے بعد گورنمنٹس کے ساتھ مل کے گورنمنٹس کے ساتھ مل کے اس نے ایک فبریکیٹیڈ سارا پلیٹ فارم کھڑا کر دیا اب یہ جو بینکس ہیں ان کے پاس لوگوں کے بیلنس جانا شروع ہو گئے کیونکہ بینک کے تو دو کام ہیں ایک تو ٹرانزیکشن کی کنفرمیشن ایک تھرڈ پارٹی میڈییٹر بن کے اور دوسرا ہمارے پیسوں کو محفوظ کرنا ایک کسٹوڈین بننا ہمارے سرمائے کا جب بینکس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو وہ اس نے کہا کرنا شروع کیا اس نے کہا یار میرے پیسے ہیں میرے پاس لوگوں کے پیسے ہیں تو پڑے پڑے کیا کہا رہے ہیں کیوں نہ اسے مزید پیسہ ان کیا جائے انہوں نے پھر باروینگ لینڈنگ کا میکنیزم سٹارٹ کیا تو اس وقت پوری دنیا کا کہا جاتا ہے کہ مور دن ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو بینکنگ سیکٹر ہے سارے کا سارا ان کے جو دیپوزٹر بینک میں جو پیسہ دیپوزٹ کرنے والے ہیں انہی کے اوپر بیسڈ ہے اور سب سے زیادہ جو بینکنگ سیکٹر پیسہ کماتا ہے اسی فیڈ سے یعنی باروینگ لینڈنگ پلیٹ فارم سے کماتا ہے بہرحال آگے جانے یہ صرف انفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اب یہ جو دو فریقین کے درمیان پرابلم سال کرنے والی جو تھرڈ پارٹی سسٹم دیول کیا گیا اس میں بھی خرابیاں شروع ہو گئی کیونکہ یہ جو تھرڈ پارٹی تھی یہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے اگر ادارہ ہے تو ظاہری بات ہے اس میں افراد ہیں جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اب جہاں پہ انسان الوالو ہے یہ انسانی تاریخ کہہ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جہاں بھی انسان الوالو ہو جاتا ہے وہاں پہ ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں اگر تو ریکارڈ رکھنے والا ایماندار ہے اگر مسلمان مومن کی مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اگر تو مومن ہے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں جو ریکارڈ رکھ رہا ہے وہ ایماندار ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو جیسے پہلے دو فریقین کے درمیان جگڑا تھا اسی طرح تیسرا فریق بھی اگر مل گیا وہ بے شک کسی کی بھی سائیڈ لے لے وہ بے شک یہ تیسری بارڈی کے پاس رکھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ایک ادارہ قائم کر دیا گیا کہ بھائی اس کے پاس جو لوگوں کا ریکارڈ ہے اس کا بھی اس کا بھی ادارہ کیا جائے کہیں وہ ریکارڈ میں ردو بدل تو نہیں کہا رہا کیونکہ فر ایک زیمپل یہ پٹوار ہے پٹوار خانہ ہے پٹوار خانے کے پاس ایک تو زمیدار یا خریدار نہیں ہے ان کے پاس تو ایک خاص رکبے کا اس کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو کہیں پٹواری گھڑ بڑ نہ کہا رہا ہو اس کے اوپر سسٹم انسان نے ڈویلپ کیا اور پتا چلا کہ وہ جو سسٹم ڈویلپ کیا ہے وہ بھی انسانوں کا ہی ڈویلپ کیا ہوا ہے ادھر بھی کرپشن اس مثال کے طور پاکستان میں ہمارے اداروں کے پاس سارا ریکارڈ ہے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں پاکستان کا کوئی سرکاری پرائیوٹ جو چلیں سرکاری ادارے جتنے ہیں ان سب کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو مینٹین کہ بھائی یہ سارا ریکارڈ صحیح چلا رہے ہیں ہم نے ایک انٹی کرپشن کا ادارہ قائم کیا انٹی کرپشن کا سوری ہم نے ایک آڈٹ آڈیٹر کا ایک آفیس اوپن کیا ایک الگ سے ڈپارپنٹ بنایا جو سارے سرکاری اداروں کا آڈٹ کرتا ہے پھر اس اڈیٹر کے اوپر ہم نے انٹی کرپشن کا ادارہ بنایا پھر اس کے اوپر بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک مزید بڑا اٹانوما صدارہ نیب کا بنایا تو پتا چلا کہ جتنے ٹیر آپ نیچے جاتے جاتے ہیں اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے تو اس کو سال کرنے کے لیے چونکہ پھر آپ انسانوں کو انوالو کرتے ہیں تو جہاں جہاں جس جگہ بھی آپ انسان کو فٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کرپشن نظر آتی ہے یہ مطلب ضرور ہنڈر پر ایسا نہیں ہے لیکن جہاں پہ انسان انوالو ہے انسانی طریقہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ سسٹم کرپٹیبل ہے ایٹ اینی ٹائم ایٹ اینی مطلب کسی جو بندہ مطلب آپ کا جو رحم و کرم ہے سارے کا سارا اس لیجر اس خاتہ داری کو مینٹین کرنے والے کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ ڈیپینڈڈ ہے تو یہ سسٹم میرے دوستو بھائیو اس سسٹم کو دو ہزار نو میں ستوشی ناکا مطلب نے آ کے اڈوانس کیا جس کو اب ٹرپل اینٹری لیجر بولتے ہیں اور اس کو یہ جو ٹو پارٹی لیجر میکنیزم تھا جس میں ریکارڈ جو ہے ڈیبٹ کا اور کرائیڈر کا وہ ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے اور جو تھرڈ بارڈی ہے وہ تھرڈ بارڈ بارڈ جو ہے اس میں انسان کی انوالمنٹ کو بلغو ختم کر اس کو ڈیجیٹرلائز کر دیا گیا جب وہ ڈیجیٹرلائز جب کہ اس کو انسان کوئی مینٹین کاری نہیں رہا تو اس میں جو کرپشن کے ایلیمنٹ تھے اس کو ختم کر دیا گیا تو اس وقت بٹکوئن ڈی سنٹرلائز ہونے کی وجہ سے یعنی پوری دنیا اب آپ میں دوبارہ ساری انفرمیشن کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساری دنیا کس پہ چلتی ہے اکاؤنٹنگ کے اوپر لیجر سسٹم کے اوپر اور لیجر سسٹم انسان نے صدیوں سے اس کو سٹڈی کیا وہ ہمیشہ کرپ 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 مطلب ضروری ہی ہر جگہ وہ کرپٹیبل سسٹم رہا ہے تو اس کرپٹیبل سسٹم کا سلیوشن جتنے بھی پیش کیے گے ابھی تک وہ سارے کے سارے سلیوشن بیکار تو یہ وہ واحد نسل انسانی کا سلیوشن تھا جو اس میکنزم کو اکاؤنٹنگ کے میکنزم کو ٹرانسپیرنٹ سیکیور بنا سکتا تھا اور اس کو چونکہ اس کو ڈی سنٹرلائز کر دیا اور ڈی سنٹرلائز بھی ایسے کر دیا کہ اس میں انسان کی براہراس انوالمنٹ کو بلکل ختم کر دیا تو یہ وہ اٹریکشن ہے چونکہ سارا سسٹم چلتا ہی اکاؤنٹنگ کے اوپر ہے اور جب آپ اکاؤنٹنگ کو اس طرح کا کر دیں گے جہاں پہ کرپٹیبل سنٹرلائز ہوں گے نہیں تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ساری دنیا جو ہے اس پہ شفٹ ہو جائے گی ساری دنیا ڈی سنٹرلائز ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آسکتا ہے میں نے ویسے نوٹ کیا میں کہیں بھولنا جاؤ کہ بھائی یہ اگر اتنا ہی کرپٹ سسٹم ہے تو یہ ابھی تک سروائیو کیوں کرتا آ رہا ہے اور لوگ اس کو بدل کیوں نہیں رہے ہزار ہا سال انسان نے کیا کیا چیزیں ڈولپ کر رہی ہیں تو اسی کے اپنی شناک چھپائی ہے لیکن لازمی یا وہ انسان ہے یا انسانوں کا ایک گروپ ہے اسی نے ڈولپ کیا ہے بہرحال یہ اتنا دیر انسان کو کیوں لگی کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کیونکہ اس کو جتنے بھی سلیوشن پیش کیے جا رہے تھے وہ سلیوشن انسینٹی وائز نہیں کرتے تھے اس نیٹو کو ابھی یہ بٹکوئن ہے بٹکوئن مائنرز نہ بولا کریں بولا کریں ان کو اکاؤنٹنٹ بولا کریں یہ جو سارے اکاؤنٹنٹ ہیں جن کے پاس بی ٹی سی کا ریکارڈ ہوتا ہے جن کو ہم عرفے عام میں مائنرز بولتے ہیں ان کو ریکارڈ رکھنے کی صورت میں ٹرانزیکشن کنفرم جو بینکنگ آپ کو سروسز پروائیڈ کرتا ہے بینک کیا کرتا ہے آپ کی ٹرانزیکشن کو کنفرم کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور آپ کے سرمایے کو کسٹڈی میں رکھتا ہے سیم یہی چیزیں آپ کو بٹکوئن بھی دیتا ہے بٹکوئن اگر آپ نے مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم دی سنٹرلائز نیٹورک نہیں کرتے ہیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں پاکستان میں بیٹھا ہوں آپ دبائی میں آپ کو میں نے یہاں سے ٹرانزیکشن کی ہے اب میں نے آپ کو ٹرانزیکشن کی ہے میں نے بٹکوئن کے ذریعے نہیں کی میں نے آپ کو جو ہمارا روایتی بینکن سیکٹر ہے اس سے میں نے پیمنٹ کر دی اور سکرین شارٹ لے کے میں نے آپ کو سینڈ کر دیا آپ اپنے اکاؤن میں جا کے چیک کرتے ہیں تو آپ آپ نہ مجھے جانتے میں نہ آپ کو جانتا میں تو بس آن لائن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص چیز میں ایک چینج میں انٹرسٹیڈ ہوگئے کوئی چیز کریدے میں فار ایزمپل میں کوئی سوٹویر آپ سے خریدتا ہوں آپ سوٹویر ڈیویلپر ہیں میں آپ کو کہہ دیا کہ بھائی ٹرانزیکشن چلے گی چونکہ آپ کے پاس گئی نہیں تو آپ میرے پر یقین نہیں کریں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے دوسرے لفظوں میں وہ جو بندہ جو کہہ رہا کہ مجھے رسیو نہیں ہوئی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید جھوٹ یا ان دونوں میں تصفیہ نہیں ہو رہا تو اس طرح کے جو سلیوشن ہے یہ جو ہمارا روایتی فانیننشل سیکٹر ہے ابھی تک اڈوانس مادل ہے وہ یہاں تک آئے تو یہ جو سلیوشن ہے اس کو مزید موڈرنائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کرپٹو مارکٹ آپ نے یہاں سے پیمنٹ کرنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہر دس منٹ کے اندر آپ کی جو بیٹ کوئن کی بلوک چین کے اندر ایک نیا بلوک ایڈ ہوتا ہے اور اس بلوک کے اندر میرا حال ہے درجن و ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہیں تو آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے ایک تو روایتی جو فانانشل سیکٹر ہے جو خصوصا انٹر نیشنل جو کراس بارڈ پیمٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان سے زیادہ سپیڈی ہے دوسرا ایمیوٹیبل یہ ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ کنفرم ہوگی اور تیسرا ٹرانزیکشن کمپلیٹ دی سنٹرلائز ہے اور ہم لوگ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کی تو کنفرمیشن اور دوسرا ہمارے جو آپ کے پاس بی ٹی سی کا بیلنس ہے میرے پاس جو کرپٹو پوائنس کا بیلنس ہے جو بیلنس جو ہے کسی بینک کے پاس رکھا جو جو جناب وہ کہیں پہ ری انویسٹ کر کے وہاں سے پیسہ نہیں کمارا میرا پیسہ میرے اپنے والٹ میں جب ہم بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اگر بینک بند ہو گیا تو آپ پیسہ نہیں نکال سکتے اگر ایٹی ایم پہ جاتے ہیں ایٹی ایم خراب ہو گیا تو آپ پیسہ نہیں نکال سکتے اگر ان کی ویب سائٹ ڈاؤن آیا تو آپ انٹرنیٹ بینکنگ یوز نہیں کر سکتے یہ سارے مسائل آپ کو روایتی بینکنگ سیکٹر میں نظر آتے ہیں جب ستوچی ناکا موتو نے ہر وہ مسئلہ جو روایتی بینکنگ مالیاتی اداروں کو درپیش تھا اس سب کا سلیوشن جو بیٹ کوئن نے نکالا بیٹ کوئن میں ایک کمی رہ گی تھی سمارٹ کانٹریکٹ تھی کہ کیسے ہم یہ جو بلوکشن تکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم اپنی روایتی جو بینکنگ موڈلز ہیں سارے روایتی جو بینکنگ سیکٹر ہے سارا اس کو شفٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ ہمارا جو روایتی بینکنگ سارا سسٹم ہے موڈل ہے اس کا ایٹی ٹو نائٹی پرسن وہ ہے باروینگ اور لینڈگ اس کو جب آپ بی فائی یعنی دی سنٹرلائز فائنانس پہ لے گئے کہ ہمیں اگر کسی کو ادھار دینا ہے تو ہمیں کسی بینک میں نے کسی سے ایک ہزار ڈالر میں نے ادھار لینا ہے تو بدلے میں میں اس کو بی ٹی سی دیتا ہوں تو میرا بی ٹی سی لاک ہو گیا اور اگر میں نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ تیس دن کے اندر میں واپس کر دوں گا اگر تو جو کرز ہے اور ساتھ اوپر انٹرسٹ ہے یہ میں واپس کر دوں گا تو میرا بی ٹی سی مجھے وہ جو سمارٹ کونٹریکٹ ہے وہ مجھے واپس کر دے گا اگر وہ مجھے واپس نہیں کرتا تو سمارٹ کونٹریکٹ وہ میرا بی ٹی سی جو ہے اس کو دے دے گا جس نے مجھے یو ایس جی ٹی ادھار دیا تھا تو ہمارے روایتی بینکنگ سیکٹر میں تو ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں ہمیں وکیل کروانے پڑتے ہیں ہمیں پولیس سے بھی بعض ایک دم ستوشی ناکہ موتو نے آکے جب اس کو ڈسرپ کر دیا تو کوئی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو جو اس کو ماننے ہے وہ اب بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کو بینفیٹ ہوگا ہاں کرپٹو مارکیٹ میں جو لاص ہوتا صرف ٹریڈنگ بھی ہے اگر آپ صرف لانگ ٹرم انویشمنٹ کریں گے تو پھر آپ صرف فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اچھا ایک چیز میں جاتے جاتے بتا دوں کہ دوسرا فیکٹر جو ہے جو اس اٹھ کے فکس ہونے کا ہے جو چیز ان لیمیٹیڈ ہوتی ہے اس کی ویلیو بھی ہوسی گول کیوں اتنا زیادہ ایکس پینسی ہے کیونکہ گول کو مائن کرنا اس کو زمین سے کھوڑ کر کے اس کو باقاعدہ یوزیبل بنانا ٹریڈیبل بنانا اس پہ کاسٹ ہوتی ہے تو گول کے ریزر جو ہیں پوری دنیا میں لیمیٹیڈ ہے اس بتاتے ہوں گے تو آج جو ہے تقریبا ڈیڑھ لاکھ اگر میں غلط نہیں ہو تو ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ پر تولہ کی سونے کی ویلیو ہے تو ہمارا پیسہ کیوں ویلیو کی پمپ کاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیسہ جب چاہتی ہے جب کوئی چیز اللہ حافظ